انگلیش کیسے سیکھیں یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس کلاس میں ہم اس سٹوری کے ایک ایک ورڈ کا اچھانا لکھ کر اسے ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی ورڈ میننگ آپ کو بتاتے ہوئے چلیں گے جس سے آپ انگلیش پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی میننگ بھی آسانی سے نکالنا سیکھ سکیں اگر آپ ہماری ویڈیوز لگاتار دیکھتے ہیں تو آپ کو دھیری دھیری انگلیش لکھنا پڑھنا بولنا اور سمجھنا اور اچھے سے آنے لگے گا اسی کے ساتھ آپ کر دیکھیں اس ویڈیو کو لائک اور میں کرتا ہوں شروع ایک شیر اور ایک چوہا آ کا مطلب ہوتا ہے ایک لائن شیر اور اور ماؤس چوہا once ایک بار there lived a little mouse there lived a little mouse ایک چھوٹا سا چوہا رہتا تھا lived کا مطلب ہے رہتا تھا a little mouse ایک چھوٹا سا چوہا in a hole in a hole کسی بل میں a کا مطلب ہو گیا کسی hole in a jungle in a jungle jungle میں his name was pinku his name was اس کا نام تھا pinku اس کا نام pinku تھا one day one day ایک دن a lion was sleeping a lion was sleeping ایک ایک شیر سو رہا تھا near pinku's hole near pinku's hole pinku کے bil کے پاس near کا مطلب ہے پاس pinku's hole pinku کے bil کے pinku came out of his hole pinku came out pinku باہر آیا of his hole of his hole اپنے bil سے in search of food in search of food کھانے کی تالاش میں in search of کا مطلب ہوتا ہے تالاش میں food کھانے کے after eating something after eating something کچھ کھانے کے بعد after کھانے کے بعد eating کھانے کے something کچھ pinku started playing pinku started playing pinku کھینے لگا started کا مطلب ہے شروع کر دیا یا پھر لگا playing کھینے لگا دوڑنے here and there here and there یہاں وہاں here and there کا مطلب ہے یہاں وہاں and climbed upon and climbed upon اور چڑھ گیا climbed upon کا مطلب ہے چڑھ گیا the lion the lion شیر کے اور شیر کے اوپر چڑھ گیا the lion woke up the lion woke woke شیر اٹھ گیا یا پھر جاگ گیا woke up کا مطلب ہے جاگ گیا seeing pinku seeing pinku pinku کو دیکھ کر the the lion became angry the lion وہ شیر became angry گصہ ہو گیا became کا مطلب ہو گیا angry گصہ he caught pinku he caught pinku اس نے pinku کو پکڑ لیا caught کا مطلب ہے پکڑ لیا he اس نے pinku pinku کو in his pause in his pause اپنے پنجوں میں pinku was much afraid pinku was much afraid pinku بہت ڈارا ہوا تھا much afraid کا مطلب ہے بہت ڈارا ہوا was تھا he said he said اس نے کہا don't kill me don't kill me مجھے مت مارو me کا مطلب ہے مجھے don't kill مت مارو please let me go please let me go kirpya مجھے جانے دو please کا مطلب ہے kirpya let me go جانے دو sir 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 kirpya مجھے جانے دو i may help you i may help you may you in future in future 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 in may the lion loved and the the lion loved and said and said said you tiny animal you tiny animal سیٹ پنکو فری پنکو کو آزاد کر دیا سیٹ فری کا مطلب ہے آزاد کرنا اور اس کا سیکنڈ فارم بھی سیٹ فری ہی ہوگا ون ڈے ایک دن ہنٹر ایک شکاری نے سپریڈ ہیز نیٹ سپریڈ ہیز نیٹ اپنا جال بیچھایا این کھوٹ دا لائن این کھوٹ اور پکڑ لیا دا لائن شیر کو دا لائن روڈ دا لائن روڈ شیر دہاڑا فور ہیلپ فور ہیلپ مدد کے لیے پنکو ہرڈ ہیم پنکو ہرڈ ہیم پنکو نے اسے سنا ہرڈ کا مطلب ہے سنا ہیم اسے ہی ریچ دیئر ہی ریچڈ دیئر وہاں وہاں پہنچا ایٹ ونس ایٹ ونس تورنت ہی ہی کٹ دا نیٹ ہی کٹ اس نے کار دیا دا نیٹ جال کو with his sharp teeth with his sharp teeth اپنے تیز داتوں سے شارپ کا مطلب ہے تیز تیز داتوں سے with his اپنے دا نیٹ آنیٹ دا نیٹ آنیٹ شیر باہر آ گیا آنیٹ 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 کا شکریہ ادا کیا and said and said اور کہا you are my friend you are my friend تم میرے دوست ہو from now from now now کا مطلب ہے from say اب سے تم میرے دوست ہو امید کرتا ہوں اس کلاس میں بتائی گئی ورڈ میننگز اور سنٹنسز آپ کو اچھے لگے ہوں گے کون سا ورڈ آپ کو سب سے اچھا لگا اسے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ دھیر ساری ریڈنگ کی ٹرانسلیشن کی اور بہت سے انگلیش سیکھنے والی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو کسی نہ کسی اپنے دوست کو میٹر کو پریوار والے کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں